ماں کے دنیا سے جاتے ہی میرا نو سال کا بھائی میرے ساتھ سونے لگا میں نے نوٹ کیا کہ میں جیسے ہی صبح اٹھتی ہوں تو میری حالت کچھ عجیب سی ہوتی اور ادھر میرا بھائی بھی اسکول جانے سے پہلے کہتا بہن پلیز مجھے معاف کر دینا میں حیران ہو جاتی یہ مجھ سے معافی کیوں مانگتا ہے میں سمجھتی تھی کہ شاید اس نے کوئی گلتی کی ہوگی اس لیے ہی معافی مانگتا ہے مگر جب میں اس کی چوری پکڑنے کی کوشش کر دی تو مایوسی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ لگتا اس بات نے مجھے کافی پریشان کر دیا تھا کیونکہ مجھے بھائی کا روز روز معافی مانگنا عجیب لگتا تھا ویسے مجھے اس پر شک نہیں تھا کہ میں ایسی حرکت کر سکتا ہے لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے راست کیا ہے پھر ایک دن آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو اپنی چرپائی کا منظر دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی کہ جس بھائی کو میں بچہ سمجھتی تھی وہ تو میرے سوتے ہی چپکے سے میرا نام لوی ہے ان دنوں میری عمر لگ بھگ انیس سال تھی ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے اتنے غریب کہ ہمارے گھر میں سونے کے لیے بستر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور گرمیوں میں صرف ایک چھوٹا سا پنکھا جس سے ہوا کے نام پر صرف گزارا ہی ہوتا تھا اس کے آگے ہم لوگ سویا کرتے تھے زندگی بہت مشکل تھی لیکن پھر بھی گزارنی تو تھی ہی حالات کی وجہ سے میں بہت پہلے سے ہی پیسے کمانے لگی تھی کبھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی کبھی کسی کے گھر کا کام کر لیتی کبھی کسی کے کپڑے سیتی تو کبھی کسی کے بچے کا خیال رکھتی اس طرح میرے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پیسے آتے رہتے تھے لیکن ممی ابھی زندہ تھی جو کی لوگوں کے گھر کا کام بھی کیا کرتی تھی اور کپڑے بھی زیا کرتی تھی ان کو زیادہ اچھے کپڑے سینے آتے تھے میرا ہاتھ بھی اتنا ساپ نہیں تھا زندگی چل رہی تھی پاپا اس دنیا میں نہیں تھے ممی پاپا نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی تھی لیکن پھر پاپا اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر میری ماں کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن اس کے ایک سال بعد اس دنیا میں بھی نہیں رہے ممی کہتی تھی کہ بہت محبت کرتے تھے مجھ سے لیکن ماں اور پتنی میں سے انہوں نے ماں کو چل لیا اور پھر میری یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گئے پدا نہیں شاید ماں ہمیں اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کے لئے کہتی تھی اگر اتنے ہی مضبوط ہوتے اور اتنی ہی محبت کرتے میری ماں سے تو کبھی چھوڑ کر ہی نہیں جاتے کہتے ہیں مر جس عورت کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کے لئے پہاڑ بھی ہلا دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے پتہ نہیں کون صحیح تھا کون غلط لیکن پاپا کے جانے سے ہماری زندگی تو برباد ہو گئی ہم لوگ یتیم ہو گئے اور غربت نے ہمیں اپنے موہ میں ڈال لیا تھا جس سے ہم ابھی تک نکل نہیں پائے تھے ممی کو دیکھ کر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہیں اچانک رات کو کہیں چلی جاتی تھی پتہ نہیں کہا جاتی تھی محلے میں ان کی ایک ہی زہیلی تھی اور اس کا پتی بہت زیادہ سکت تھا اس کے گھر تو نہیں جاتی ہوگی وہ تو دن میں بھی ممی کے آنے پر گصہ ہو جاتا تھا کہتا تھا کہ اس کو طلاق ہوئی ہے تجھے بھی طلاق کروا دے گی ممی مجھے کہتی تھی کہ یہ دنیا بہت بری ہے کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرنا وہ مجھے ایسی باتیں بتاتی رہتی جیسے انہوں نے کہیں چلے جانا ہے کہتی تھی اپنے بھائی کا خیال رکھنا میرا بھائی آٹھ سال کا تھا اور فورت کلاس میں پڑھتا تھا لیکن بہت زیادہ شرارتی تھا اس لیے اسکول سے اکثر اسے نکال دیا کرتے تھے پھر جا کر مشکل سے معافی تلافی کر کے بیٹھا کر آتی تھی سمجھاتے بہت ہے اس کو لیکن سمجھتا نہیں تھا پتہ نہیں کیوں اتنا شرارتی ہو گیا تھا سر پر باپ نہیں تھا شاید اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میرے زندگی میں اتنے ہی دکھ درد ہے پر اچانک سے ہی ایک بہت بڑا درد مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی میں کافی سمجھ سے بیمار تھی ان کو کوئی بہت بڑی بیماری تھی پر کون سی بیماری یہ بھی نہ پتا چل سکا لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اچانک سے اس طرح نہیں ہوتا ہے لگتا ہے کافی سمجھ سے بیمار تھی پر بتاتی نہیں تھی اور پھر بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ رات کو چھپ کر ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی جب تحبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی مجھے نہیں جگاتی تھی کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں ماں کے جانے کا دکھ بہت بڑا تھا کسی کی ماں اس دنیا سے چلی جائے اس سے زیادہ بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچتی ممی کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی پتا تھا اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ان کے کپڑے سینے والی مشین کے اندر سے مجھے ایک لیٹر ملا لیٹر پر لکھا تھا کہ میں بیمار ہوں بہت جل دنیا سے چلی جاؤں گی اپنے بھائی کا بہت خیال رکھنا میرے جانے کے بعد تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے سب سے چھوٹا ہے رات کو ڈرتا ہے بچوں کے سامنے بہت بہادر بنتا ہے مار پیٹ کرتا ہے لیکن رات کو ڈرتا ہے اور میرے ساتھ ہی سوتا ہے اب تم اس کو اپنے ساتھ سلا لیا کرنا تاکہ اسے ڈڑ نہ لگے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہیں کیا کہوں میں نے بھی محبت کی شادی کی تھی اور میرا پتی بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا پھر خود اس دنیا میں بھی نہیں رہا تم بھی اب اکیلی ہو تمہاری شادی کون کروائے گا کسی پر بھروسہ نہ کرنا تمہارا اس دنیا میں صرف تمہارا بھائی ہے یہی وہ مرد ہے جو کبھی تمہارے لئے برا نہیں سوچے گا تمہارے عزت کی حفاظت کرے گا اور کسی مرد پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا میں بہت پریشان تھی کیسے سب کچھ سمحال پاؤں گی لیکن ممی نے جہاں یہ لیٹر رکھا تھا وہاں پر کچھ پیسے بھی رکھے تھے ان کا کہنا تھا کہ کچھ سمیں تک تمہارا گزارا ہو جائے گا اس کے بعد تم خود سمحال لوگی مجھے پورا یقین ہے اگر یہی پیسے اپنے علاج پر لگا لیتی تب بھی میں نے مر جانا تھا تو پھر تم لوگ خالی ہاتھ رہ جاتے بڑا افسوس ہوا مجھے کاش ماں نے بتا دیا ہوتا بھائی بھی بہت دکھی تھا کافی سمیں تک روتے رہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سبرانے لگا رات ہوئی تو بھائی کو کہا کہ اب تم میرے پاس ہی سویا کرو وہ میرے کمرے میں آ کر میرے بیٹ پر ہی سو گیا کچھ ہفتے اسی طرح گزر گئے پھر مجھے اس کے سکول سے شکایت آئی کہ وہ سکول نہیں آ رہا ہے لیکن میں تو اسے روز سکول بھیجا کرتی تھی میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہوں میں نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے اس طرح کے کام کرنے کا ابھی ماں کو گئے دن کتنے ہوئے ہیں اور تم میرا خون جلانے کے لیے بیٹھے ہو اور کون سا دوست ہے تمہارا جس کے ساتھ کھیلتے ہو تمہارے باقی سارے دوست سکول میں ہوتے ہیں وہ کہنے لگا کہ نیا دوست بنایا ہے میں نے کہا تو آج سے چھوڑ دو دوست بنانا اس میں بھی پیسے لگتے ہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دو میری تو پڑھنے کی عمر نکل گئی ہے تم تو پڑھ لک کر کچھ بن جانا یہ نہ ہو کہ تم بھی ان پڑھ جاؤ اور میں تو کپڑے سی ہی لوں گی لیکن تم کیا کروں گے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا وے کہنے لگا کہ تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑوں گا فکر نہیں کرو میں نے کہا کہ میں اکیلی ہی کافی ہوں تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کبھی چھٹی نہیں کروں گا پہلی بار تھا کہ اتنی آرام سے اس نے بات سمجھ لی تھی ورنہ تو سمجھتا ہی نہیں تھا میں نے اسے پیار سے کہا کہ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے ہمارے پاس وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے ہم نے کچھ بن کر دکھانا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایک دن صبح صبح کچھ بہت ہی عجیب ہوا جب میں نین سے جاگی تو میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں بہت درد ہو رہا تھا مجھے پھر سوچا کہ شاید آج کل ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی ہوں کیونکہ ہمیشہ ماں کو یاد کرتی رہتی تھی روتی رہتی تھی بھائی کے سامنے نہیں روتی تھی نہیں تو وہ بھی اداس ہو جاتا تھا مشکل سے اٹھی بھائی کے لیے ناشتہ بنایا اور اس کو اسکول بھیج دیا اس کے بعد بھی طبیت خراب ہی رہی طبیت خراب ہی رہی تو ایسا لگا کہ جلدی سے کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائے میری بھی ایک سہیلی تھی جو سامنے ہی رہتی تھی اس کے گھر چلی گئی اس کے گھر میں درد کی گولی پڑی تھی اس نے کہا کہ گولی کھالو اور آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی وہ بیچاری بھی مجبور تھی اس کے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے اس کی ماں بھی اسے ہر وقت کوستی رہتی تھی کہ تیرا رشتہ ہو جائے کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹی تھی اس وجہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا جب میری طبیت تھوڑی بہتر ہوئی تو وہ مجھے میرے گھر لے آئی اور میرے ساتھ ہی آگئی اس نے کہا کہ تم سے بڑی ضروری بات کرنی تھی تمہیں پتا ہے پچھلے دنوں میرے لئے کس کا رشتہ آیا تھا میں نے کہا کہ وہ تو سورب کا آیا تھا کہنے لگی ہاں صحیح کہا اس کے اور زیادہ بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا کہ اس کے ساتھ رشتہ کرنے سے تو اچھا ہے کہ تم آت مہتیا کر لو ہاں لیکن میری ماں کہتی ہے کہ اس کے پاس پیسے تو ہے اس لئے اس کو گھر پر بلا لیا میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تمہاری ماں کو کیا ہو گیا اس سے اچھا تو وہ تمہیں زہر دے دے پر اس ویقتی کے ساتھ تمہاری شادی نہ کروائے لیکن پھر میری دوست نے جو مجھے بات بتائی وہ سن کر بھی میں حیران ہو گئی میری دوست نے کہا کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا میں نے کہا کہ بھے پاگل ہے اس کی شکل ہے تمہیں ریجیکٹ کرنے والی اسے تو کوئی زندہ لڑکی مل جائے تو اسے اس بات پر بھی شکر کرنا چاہیے دراصل میں ہمارے محلے کا سب سے بھدے چردر کا ویقتی تھا اس کی ایک شادی ہوئی تھی لیکن اس نے اپنی پتنی کو مار مار کر ہی اس کی جان لے لی تھی اور ابھی وہ آتے جاتے ہر لڑکی پر نظر رکھتا تھا اس کا کوئی کاروبار تھا لوڈنگ کٹرکوں کے اڈوں پر کام کرتا تھا اور وہیں پر گندے گندے لوگوں کے ساتھ اس کے سمبند بھی تھے ایسی جنہ پر کس طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں اس بات سے تو سب ہی بھلی بھاتی جانتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا تھا میں حیران رہ گئی کہ محلے کے سب سے چڑی ترہین بس شکل اور بس صورت انسان نے میری اچھی خاصی دوست کو کیسے ریچیکٹ کر دیا لیکن جب میری دوست نے کہا کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی اور اچھی لگتی ہے اور اس کا نام لوی ہے اس کا مطلب کہ وہ میری بات کر رہا تھا میں نے اپنی دوست سے کہا کہ پورے محلے میں صرف میں ہی تھوڑی ہوں جس کا نام لوی ہے اور بھی تو کوئی رہتی ہوگی لڑکی لوی نام کی تو وہ کہنے لگی پر مجھے ایسا لگا جیسے وہ تیرے ہی بات کر رہا ہے میرے دل کو ایسا لگا میں نے کہا کہ تیرے دل کو کچھ بھی لگتا رہتا ہے ویسے بھی میرے آگے پیچھے کون ہے جو میرا رشتہ کروائے گا تو دوست نے کہا کیا تو شادی نہیں کرے گی میں نے کہا مجھے نہیں پتا پہلے میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں اس کے بارے میں سوچوں زندگی بڑی مشکل ہے میرے آگے بہت کچھ ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں اس نے کہا کہ میں تیری مدد کروں گی ہر حوالے سے جتنا بھی مجھ سے ہو سکے گا خیر میری طبیت کو کچھ سکون حاصل ہوا تو وہ یہاں سے چلی گئی اور میں اس بارے میں سوچتی رہی کہ میری بات تو نہیں کر رہا تھا لیکن اگر میری بات کر رہا تھا تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں محلے کے ہر لڑکی کے پیچھے ہوتا تھا ایک دن میرا بھائی صبح صبح اٹھا تو کہنے لگا کہ دیدی مجھے معاف کر دو میں مجبور ہوں میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے نین میں تو نہیں بول رہے ہو کہنے لگا نہیں نین میں نہیں ہوں لیکن مجھے معاف کر دو اور چلا گیا آج کل میرے ساتھ بھی کچھ عجیب ہو رہا تھا میں رات کو سوتی تو مجھے ہوش نہیں رہتا تھا اور صبح میری طبیعت بہت سیادہ خراب ہوتی تھی میرا بھائی روز صبح اٹھ کر مجھ سے معافی مانگتا تھا میں حیران رہ جاتی کہ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا پر کیوں پھر میں نے سوچا کہ اس نے گھر کا کوئی نقصان کر دیا ہے یا میں نے پیسے رکھے تھے وہ اس نے اٹھا لیے ہے تب ہی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے میں نے سارے گھر میں چیزیں دیکھ لی سب کچھ اپنی جنگہ پر پڑا ہوا تھا ویسے بھی اس گھر میں کوئی اتنی قیمتی چیز تو تھی نہیں پیسے بھی اپنی جنگہ پر ہی پڑے تھے اس کا مطلب کی یہ بات نہیں تھی پھر مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا تھا میں اس کے سکول چلی گئی وہاں جا کر پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج کل کوئی چھٹی نہیں کرتا ہے اور پڑھائی میں تو کوئی اتنا قاس اچھا نہیں ہے لیکن اگر محنت کرے تو پاس تا ہو ہی جائے گا لیکن اسکول سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر وہ مجھ سے معافی کیوں مانگتا تھا اس نے مجھے پانسو روپے لا کر دیے میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے تو کہنے لگا مجھے گرے ہوئے ملے میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو اس نے کہا سچ بول رہا ہوں سڑک پر ملے ہے اس لیے میں لے آیا میں نے اس سے پیسے لے لیے اگر اس کے پاس چھوڑ دیتی تو ان پیسوں کا گیم کھیلاتا لیکن آج کل تو لوگ اپنے پیسوں کے معاملے میں اتنے کنجوس ہے ایک روپے بھی نہیں گراتے اس کو پانسو کہاں سے مل گئے پھر میں نے اس کے بستر کی تلاشی لی یہ چوری وغیرہ تو نہیں کر رہا کسی سے ادھار تو نہیں لے رہا ہے لیکن مجھے اس طرح کی کوئی بات پتا نہ چلی پھر یہ مجھ سے معافی کیوں مانگتا ہے میری طبیت تو اب بھی خراب ہی رہتی تھی اور رات کو بے ہوشوں کی طرح نید آتی تھی ایک دن میں سبزی لینے جا رہی تھی کہ وہیں سورب راستے میں مل گیا اس نے میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہاں جا رہی ہو میں مدد کر دیتا ہوں میں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا نہ کرو ایسا میں نے کہا کہ تمہارے لیے میرے پاس میرے زندگی کا ایک منٹ بھی نہیں ہے اس بات پر میں بری طرح سے ہسنے لگا اتنی زور سے ہسنے لگا کہ اس کی ساز بند ہونے لگی ایسے ہس رہا تھا جیسے مجھ پر ہس رہا ہو میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کوئی پاگل ہے مجھے اپنے بھائی پر شک نہیں تھا وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا تھا ہاں وہ شرارتی ضرور تھا لیکن برا انسان نہیں تھا چوری کرنا یا کسی کو جیب سے پیسے رکالنا ایسا نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے ہوتے تھے ایک دن اس نے مجھ سے ہزار روپے دیئے میں نے کہا کہ اب یہ کہاں سے آئے تو کہنے لگا کہ میں نے مزدوری کی ہے میں نے کہا تمہاری حالت ہے مزدوری کرنے کی کیا مزدوری کی ہے تم نے تو کہنے لگا کہ میں نے ایتیں اٹھائی ہیں لیکن اس کے ہاتھوں یا کپڑوں کو دیکھ کر تو ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا کہ جھوٹ مت بولو مجھ سے تو میری قسم کھانے لگا میں نے سوچا کہ میری جھوٹی قسم نہیں کھائے گا اس کا میرے علاوہ ہے ہی کون لیکن پھر بھی شک ہو رہا تھا مجھے کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ضرور لگ رہی تھی اس لیے سوچ لیا کہ اس پر نظر رکھنی ہوگی کہ پتہ تو کرنا ہی پڑے گا کہ بات کیا ہے پتہ نہیں میرا بھائی ویسے ہی بڑا شرارتی تھا اور اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی اس لیے مجھے اس کو اوپر بہت زیادہ توجہ دینی تھی آٹھ سال کا بچہ کیا مزدوری کرے گا اور کیا ایسے ہی ہمیشہ گرے ہوئے پیسے ملتے رہتے تھے کوئی نہ کوئی تو بات تھی لیکن سارا کچھ چیک کرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا اسکول بھی پتہ کیا میں نے اس کا بیک چیک کیا مجھے کچھ بھی نہیں ملا میں نے کہا شاید مجھے وہم ہو رہا ہے صبح صبح اٹھ کر مجھ سے معافی مانگتا تھا اس بات کی کیا تک تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک دن رات کو میں بہت پریشان تھی میں نے کھانا نہیں کھایا اور اس رات میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا بھائی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی میرے زندگی کا رخ بدل جائے گا آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی لیکن جب سے میرا بھائی میرے ساتھ سو رہا تھا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا یوں تو مجھے بہت اچھی نیند آتی تھی لیکن میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا شاید خالی پیٹھ ہونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ میرا بھائی سو رہا تھا محسوس کیا میں نے کہ لائنٹ تو بند تھی لیکن اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھا اور میں حیران رہ گئی میں نے کہا کہ کیا بےہدہ حرکت کر رہا ہے میرے ساتھ پاگل تو نہیں ہو گیا میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا لیکن جب میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی بچے کا ہاتھ نہیں ہے لائٹ آن کی اور یہ دیکھ کر میرے پہلوں میں کون سو رہا ہے میرا تو جیسے دم نکل گیا اور میں چیخنے چلھانے لگی اس شخص نے آگر میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور میری حالت فراب ہو گئی کہ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے جبکہ میرا بھائی تو میرے کمرے میں تھا ہی نہیں اور جو میرے کمرے میں تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سو رب تھا جو ابھی میرے مو پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا تم کیا کر رہے ہو یہاں کس طرح میرے کمرے میں آئے میں کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے پاگل مت بنو تمہیں آج ہوش کہاں سے آ گیا تم تو اس وقت بے ہوش ہوتی ہو میں نے کہا کہ کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو تم یہاں پر کیا کرنے آتے ہو اس نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ تمہارا بھائی میرے ساتھ ملا ہوا ہے میں اس کو مہینے کے پیسے دے دیتا ہوں میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بہن مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں نے اس سے کہا کہ تم بھی مجھے بہت پسند کرتی ہو لیکن دنیا والوں سے ڈرتی ہو وہ روز تمہارے کھانے پینے کی چیز میں نین کی دوائی ملاتا ہے جب تم سو جاتی ہو تو وہ چلا جاتا ہے اور میں اس کمرے میں آ جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جو بھی ہوتا ہے وہ تو تم سمجھ ہی گئی ہوگی میرے قدم تلوں سے زمین نکل گئی میں حیران رہ گئی میں نے رونا شروع کر دیا اس نے کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے بیچ ہے اگر کسی کو نہیں بتاؤ گی تو اچھا ہے بہتر یہی ہے کہ تم یہ بات کبھی کسی کو مت بتانا میں مانتا ہوں میں برا ہوں میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے چھوٹے بھائی کو بے وکوف بنایا اسے استعمال کیا لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ تم جیسے انسان محبت کی شادی کی بات کرتا ہے تم جیسے انسان سے اس طرح کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ بتا دو سب کو اتنی بدنام ہو جاؤ گی کہ اٹھ کر محلے سے واہر فیک دی جاؤ گی میں تو کہہ دوں گا کہ مجھے خود ہی بلاتی تھی مجھ سے پیسے بھی مانگتی تھی اس کا بھائی مجھ سے پیسے بھی لیتا تھا اس کا بھائی اس کی دلالی کرتا تھا میں بدنام کر دوں گا تمہیں اور سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا والے میری بات پر یقین کریں گے بے شک میں گندہ مرد ہوں جس پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا لیکن پھر بھی میری بات مانی جائے گی یہ زمانہ ایسا ہے میری جان کے یہاں مردوں کی حزت ہوتی ہے چاہے وہ چریترہین ہی کیوں نہ ہو اور عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی چاہے وہ کوئی بھی ہو اکیلی عورت ہے اس گھر میں کیا کر رہی ہے کسی کو کیا پتا تمہارے بھائی کو ایک تھپڑ لگے گا نا تو ساری کہانی بتا دے گا اور یہ ثابت کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ تم خود بھی اس سے دلالی کرواتی تھی اور میں تمہارا پہلا گراہت نہیں تھا میں نے اس کے مو پر تھپڑ دے مارا تھپڑ کھا کر اس نے کہا کہ میں تم سے ہزار تھپڑ کھا سکتا ہوں لیکن تمہیں ابھی بھی موقع دے رہا ہوں میرے ساتھ شادی کر لو میں ساری رات روتی رہی اپنے بھائی کے بھی پاس گئی اس کو پری طرح مارا وی بھی رونے لگا میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دینی تھی لیکن کیا بتاتی اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا کیا وہ یہ سب کچھ سمجھ سکتا تھا اسی کو بے وکوف بنا کر سورب نے سب کچھ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں سورب کے سامنے میری عزت لٹ چکی تھی اور وہیں مجھے آسانی سے چردرہین بدنام ثابت کر سکتا تھا میں نے اس کی ساتھ شادی کرنے کی حامی بھڑ لی لیکن میں نے اس سے کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں وہ یہ سارے گندے کام چھوڑ دے گا میرا اچھا پتی بن کر رہے گا اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو میں خود خوشی کر لوں گی اس نے کہا کہ نہیں ایسا بالکل نہ کرنا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا اس نے میرے ساتھ شادی کر لی اس نے اپنا گھر بیچ دیا اور میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اپنے بھائی کو لے کر ہم یہاں محلہ چھوڑ گئے ابھی راکیش کے ساتھ ہی رہتی ہوں اس کی پتنی بن کر پتا نہیں لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی غلط ویوہار نہیں کیا میں گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے اور میرے بھائی کی فیز بھی بھرتا ہے اس کو اسکول بھی چھوڑ کر آتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے جو بات میں اسے کہتی ہوں مان لیتا ہے جو چیز مانگتی ہوں لا کر دیتا ہے کہتا ہے تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی مجھے اس سے محبت نہیں ہے لیکن شاید اس کی اتنی حیثیت نہ ہوتے ہوئے بھی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے کہ میرے زندگی گزر رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ میں اور کیا کہوں بس یہی میرے زندگی کی کہانی ہے یہ حقیقت ہے اور حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے